بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ناشتہ موننگ کا ٹائم تو آج تھا دل ہردہ پڑی کھانے کو کافی ٹائم کے بعد میں نے منگوائی تھی آج چونکہ ریش فاطمہ بھی کھا لیتی ہے تو سالن روٹی کھانے سے دن نہیں تھا تو آج پھر ہم نے اردہ پڑی کا ناشتہ کیا تو یہ تھے میرے کچن کے آج کام کرنے والے میں میں نے اپنی علماری کو ٹھیک کرنا تھا کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ رنٹ پہ رہتے ہیں تو جب میں اس گھر میں آئی تھی تو ہمارے کچن میں کچھ بھی کیپنٹ وغیرہ کوئی چیز کچھ علماری کوئی چیز نہیں تھی تو مجھے بہت مشکل ہوتی تھی بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی کیونکہ چیزیں رکھنے کے لیے کچھ جگہ ہی نہیں تھی صرف ایک چھوٹی سی کھرکی سی بنی ہی تھی علماری سی بس تو اس میں وہ مرچوں والے ڈبے وغیرہ انہوں نے رکھی ہوتے تھے میری ساس نے نا تو کچھ بھی نہیں ایسا تھا اس کے لیے مجھے بڑی مشکل ہوتی تھی چولے کی جگہ کچھ ٹھیک نہیں تھی بس انہوں نے اپنے حساب سے چیزوں کو منیج کیا ہوا تھا تو میرے لیے بڑی مشکل تھی کیونکہ میں ان چیزوں کی عادی نہیں تھی مجھے ہر چیز کے لیے ایک پراپر چیز چاہی ہوتی تھی تو بڑی مشکل ہوتی تھی پھر میں نے اس کے لیے یہ علماری لی خد سے بنوائی اس کو میں نے لہور سے بنوائیا اس کو پھر میں نے یہاں منگوایا رہی انگیار خان میں کیونکہ یہاں سے میں ایسے پتا کرتی تھی مجھے کوئی چیز ایسی میرے مطلب کی نہیں ملتی تھی کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا یہ چھوٹا سیک شہر ہے تو یہ کہ یہاں پہ نارمل سی چیزیں ملتی ہیں تو پھر میں نے اس کو وہاں سے منگوایا بنوایا وہاں سے اس کی پچر لی وہاں سے دیکھا پھر اس کو بنوایا پھر وہاں سے میں نے یہاں پہ منگوایا اپنے پاس لاہور سے پھر اس کے اندر میں نے اپنی ساری ضرورت کی چیزوں کو ایک جیسے سیک کر کے رکھا جو میرے ضرورت کے برطن تھے یعنی کہ جیسے کہ ٹری ہو گئے روز ڈیلی مرا کی میری جو چیزیں جو میں استعمال کرتی تھی ان کو پھر میں نے اس کے اندر رکھا پھر مجھے تھوڑا سا تسلی ہوئی اور کچھ سپون آیا کیونکہ چیزیں رکھنے کے لیے بہت ہی مشکل ہوتی تھی مجھے بہت زیادہ تو پھر میں نے بس آج اپنی علماری کو ٹھیک کرنا تھا کافی گندی ہو رہی تھی چیزیں بھی ساری در سے ادھر پھیلی ہوئی تھی تو برطن ایک جیسے نہیں تھے بس وہ روز ڈیلی نکالو رکھو تو بس ایک چینج ہو جاتی ساری چیزوں کے روٹین چینج ہو جاتی ہے ساری در سے در ہو جاتی ہیں بس پھر میں نے ان کو آج سارا پین کرنا تھا اپنی علماری کو کیونکہ میں نے کچن کو ذرا نیت کرنا ہے کافی گندہ ہو رہا ہے تو پینٹ شینڈ بھی اس کا خراب ہو رہا ہے وہ بھی کرنا ہے کیونکہ ہم رینٹ پہ رہتے ہیں تو وہ جن سے پھر بس یہ سارے کام آپ کو پتہ خود ہی کروانے پڑھتے ہیں تو بس وہ جن سے کافی گندہ ہو رہا تھا تو میں نے کہتا لے آج اس علماری کو ٹھیک کر دوں تاکہ یہ علماری ٹھیک ہوئی ہوگی تو میرے کام کافی کام ہو جائیں گے کیونکہ خود ہی کرنے ہوتے ہیں پھر بچوں کے ساتھ وہ بہتہ مشکل ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ خاصتوں سے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ابھی میں یہ جب یہ کیبنٹ ٹھیک کر رہی تھی علماری ٹھیک کر رہی تھی یہ ساری چیزیں تو مجھے بڑی مشکل ہوتی کیونکہ وہاں اتنا تنک آ رہا تھا تو میں نے بڑی مشکل سے چیزوں کو کور کی اور بہت جلدی میں نے ساری چیزوں کو ٹھیک کر کے یہ منیج کر کے رکھا ان کو اب ساری چیزوں کو ایک سے ترتیب دی میں نے اسی کے ذر میں میں نے اپنی ساری ضرورت کی چیزیں رکھی جو بڑی بڑی چیزیں ہیں یعنی کہ ایکسرا برطن جو بڑے پتیلے اور یہ چیزیں جو ضرورت کی زیادہ ایکسرا ہوتی ہیں وہ میں نے سٹور میں رکھے ہوتی ہیں کہ مجھے جب چاہیے ہوتے ہیں میں وہاں سے پھر نکالتی ہوں لیکن جو میری ڈیلی کی یوزوں نے ملے بڑھتے ہیں وہ پھر میں نے اس کے اندر رکھے ہیں تو اس کے علاوہ میں رہ پاس کچھ علماری کوئی چیز کچھ نہیں ہے میں آپ کو اپنا کچھن بھی دکھاؤں گی بس کچھ ذرا نیٹ کارلو کافی گندہ ہو رہا ہے پھر میں آپ کو اپنا کچھن بھی سارا دکھاؤں گی پھر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آئے گی کہ واقعی کچھن بہت ہوتی ہے بلکل خالی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ایک اس کا دراز ہے جس کے اندر میں نے ساری چیزیں یہ سمجھ وغیرہ ہر چیز رکھی ہوتی ہے تو یہ بھی خراب ہوا تھا کافی دنوں سے میں کہتا ان چیزوں کو ساری ترتیب دوں ساری چیزیں ٹھیک کروں ساری خراب ہو رہی ہیں تو پھر بس آج میں نے کہا ان کو کاری لوں کیونکہ روز کرتے کرتے بس یہ ٹائم ہو جاتا ہے کہ کام ختم ہی نہیں ہوتا کر کے تو میں نے کہا آج ان چیزوں کو بھی سارا ٹھیک کر کے رکھ لوں تو بس میں نے پہلے برطنو والی علماری ٹھیک ہی پھر آج میں اس آج میں نے کہا یہ چمچ والی علماری بھی ٹھیک کر لوں کیونکہ گروسری والی بھی اس کے نیچے ہی ہے ہانا ایک ہی ہے میرے پاس وہ بھی ایک ہی چھوٹا سا بنایا ایک ہی لیں اس کا ہے کیپنٹ تو میں نے کہا چلو آج میں یہ تو اس کو سارا ساف کر لوں ایک جیسی چیزیں کر کے رکھ لوں تو وہ پھر بعد میں کروں گی کیونکہ میں نے کھانا بھی بنانا تھا کچھ بزار جانا تھا زہان کی کپڑے لے کیا رہے تھے موسم چینج ہوئے تو اس کے پاس کپڑے نہیں تھے وہ بھی ملے نہیں جانے تھے تو پھر میں نے کہا جلدی جلدی یہ کام تو ختم کروں تو بس میں پھر ان کو ساف کیا یہ ساری دراز ساف کی ایک جیسے کی یہ ساری چیزوں کو ایک جیسے منیج کر کے رکھا ہے جگہ چاہے آپ کے پاس ہو یا نہ آپ چیزوں کو ایک ترتیب سے دے کے رکھے ترتیب فرق ان کی رکھے تو آپ کی کافی چیزیں آ جاتی ہیں تو جنسا ہے مجھے تو ہے یہ شکر اللہ کا اتنا سمجھ ہے کہ میں ان چیزوں کو کیسے منیج کرنا ہے کیسے رکھنا ہے یہ چھوڑیاں بھی میں نے جو رکھی ہیں اس کے اندر ساری چیزوں کو منیج کر کے رکھا ہوئے ایک سائیڈ پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کیسے میں نے ساری چیزوں کو منیج کیا ہوئے جو سپون ہے میرے چھوڑے کھانے والے چاولوں والے وہ میں نے سٹینڈ پر رکھے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دیکھوں گی میں نے کہاں رکھے ہوتے ہیں تو یہ رومال میں نے اسے شوپنگ بیر میں ڈال کے رکھے ہوتے ہیں جو یعنی کہ زیادہ ہوتے ہیں جو گھر ہوتے ہیں وہ میں نے سیپرل رکھے ہوتے ہیں یہ میں نے رکھے ہوتے ہیں کہ کچھ بہت زیادہ ضروری اگیسٹ آتی ہے پھر ان کے لیے نکالتی ہوں یہ بھی ہے میرے پاسور بھی ہیں لیکن یہ میں نے دو بہری رکھے ہیں بس میری یہ بھی صحیح یہ نیچے جو ہے یہ میں نے انگروسی کی چیزیں رکھے ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی بس آپ اتنا کام تھا کہ کافی یہ تھک گئی تھی اس کام کو بھی کرتے کرتے پھر میں نے بزار جانا تھا ہم لوگ آئے بزار اس شاپ کے کپ کے اچھی ہوتے ہیں میں اکثر یہاں سے لے جاتی بچوں کے آکے تو آف لگا ہوا تھا تو عزبین کہتے ہیں سلیہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ پہلے میں بزار گئی تھی بزار میں میں نے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ پساند نہیں آئے تھے جو پساند آئے بس وہاں پہ مرا ریٹ نہیں بنا بس بحث ہو گئی ہماری اچھی خاصی من سے وہ آدمی آ رہی گیا وہ کہتا ہے میں نے دینے ہی نہیں ہے جتنی ریٹ میں میں اس کو کہہ رہی تھی تو مجھے بھی غصہ آئے میں نے بھی نہیں لیا میں نے کہا میں کہیں اور سی لے لوں گی پھر ہم یہاں آئے یہاں پہ میرے شاپ دو پساند آئی ہم نے شاپ یہاں سے لی اس کی بھی ٹروزر ہم نے کہیں اور سمیچ کیے تو یہ اچھی مل گئے تھے دو مجھے سوٹ ہر سیزن کے ساپسے بچوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے زیادہ گرمی کے بھی ہونے چاہیے زیادہ سردی بھی ہے اس کے بھی لیے یہ سپرٹ ہوتے ہیں نارمل موسم اس موسم کے بھی لیے ایسے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں بس بہت مشکل ہوتی ہے پھر منیز کرنا ہے ان چیزوں کو تو یہ میں نے فیلال اب بھی دو ہی لیے تھے کہیں کہاں پھر جا کے لے ہوں گی تو بس یہ شاپنگ کیس کی پھر میں نے ایسے فاطمہ کو بھوک پڑی لگ رہی تھی کہتی ہے مجھے نوڈل بنائے اس کے لیے میں نے نوڈل بنائے کیونکہ میں نے کھانا بھی بنانا تھا بھی تو پھر بس جلدی جلدی سے اس کو میں نے نوڈل بنا کے دیئے میں نے کہاں تو کھاؤ نا کیونکہ وہ اتنا کھاتی کچھ نہیں ہے پھر جب وہ کسی چیز کے لیے بھی مجھے کہتی ہے پھر میں جلدی جلدی اس کو بنا دیتی کہ یہ کچھ کھا لے بس کیونکہ بنا دو تو کھا لیتی ہے نہ دو تو بس پھر بڑی رہتی ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ کہتی ہے تم اس کو بنا دوں بس پھر میں نے اس کو کھا لیتی ہے وہ اپنے نوڈل کھاڑی تھی تو آج میں نے بنانی تھی عربی کیمہ بنانا تھا تو عربیوں کو ایسے میں نے گول گول کٹ لیا تھا اس کو میں نے نمک لگا کر بنا دے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تو حاف کے جی میرا کیمہ تھا مٹن کا اور دو عدد میں نے پیاز لیے تھے تین ٹوماٹر تھے درمیانے سائٹ کے اس میں نمک مرچ خلدی اور لستنا درک کا پیسٹا ایک چمچ نمک مرچ میں نے اپنے ٹیس کے ساپ چلی تھی ابھی اپنے ٹیس کے ساپ چلیں تو اس کو میں نے لگایا تھا دس منٹ کا ککر کیونکہ مجھے تھوڑا ٹائم جلدی چاہیے ہوتا ہے بچوں کی وجہ سے مجھے زیادہ جلدی کانا بنانا ہوتا ہے اس وجہ سے پھر میں نے اس کو صرف دس منٹ کا ککر لگایا تھا باقی سارا کام میں نے اس کا ہنیا میں ہی کیا تھا صرف کیمہ کو میں نے دس منٹ کا ککر لگا دیا تھا یہ سارے مسائلے میں نے اس میں ڈال دیئے تھے تو اس کو صرف ہم دس منٹ کے لیے ککر لگائیں گے عربی کیمہ بہت مزے کا بنتا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرے آپ لوگ کیسے بناتے ہیں آپ لوگ بھی اپنی رسٹی میں سے شہر کرے لیکن میں عربی کیمہ سے ہی بناتی ہوں کہ میری والدہ سے بناتی تھی تو میں نے ان کو ہی دیکھا گیا تو کیمہ میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا دوسری طرف میں نے اربیوں کو فرائی کرنے کے لیے یہ رکھ دیا تھا تاکہ میں نے کہا ایک طرف کیمہ بھی ہو جائے دوسری سائٹ میری اربیاں بھی ہو جائے تاکہ میرا کام جلدی جلدی ختم ہو جائے تو اربیاں بھی بس یہ فرائی ہو جائیں گے ان کو ہم نے زیادہ نہیں کرنا کہ وہ سخت ہو جائے ہم نے اتنا رکھنا کہ بس یہ سوفٹ بھی رہیں اور تھوڑی تھوڑی سی پنک پنک بھی ہو جائے تو یہ دیکھیں بس ہم نے ان کو اتار لینا یہ زیادہ نہیں کرنا یہ میری بس ہو چکی اتنی کہ یہ کیمے کے اندر یعنی کہ صحیح تھی رہیں گی جب ہم کیمے کو بھون لیں گے تو اس کے اندر ہم ان کو ایڈ کریں گے تو دس پانچ سے دس منٹ کے لیے ان کو دھمپے رکھیں گے تو بڑی اچھی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ فرائی ہونے کے ساتھ ہی ساتھی پک جاتی ہیں تو وہ پھر زیادہ ان کو پکانا نہیں پڑتا تو یہ میں نے جو واقعی کا ان کا آئل تھا جو میں نے اربیاں فرائی کی تھی وہ ہی میں نے ہنڈیا میں ڈال دیا تھا کیونکہ میں نے ایکسٹر آئل نہیں ڈالا تھا وہ زیادہ ہو جانا تھا اربیاں میں پہلے ہی تھا کیونکہ فرائی ہو چکی تھی تو یہ کیمہ میں نے بھون لیا تھا میں نے اس کو کوکر سے نکال کے پتیلی میں ڈال دیا تھا پتیلی میں میں نے اس کو بھون لیا تھا آئل ڈال کے سرسو کا تو یہ دیکھیں میری عربیاں بھی پٹائی ہو چکی تھی بس یہ کیمہ میرا ہو رہا تھا تو ان کو میں نے سارا کچھ ڈال کے تو ساتھی میں نے ہری میٹ سے کیمہ میں ہی ڈال دی تھی آج لاشپ نہیں ڈال لی آج میرا دنیا نہیں تھا تو آج میں یہ ہنڈیا بلکل اچھی نہیں لاؤ رہی تھی وہ میں نے لینے بھی جا دنیا تو دنیا ملا ہی نہیں ہتم ہو گیا ہوا تھا تو بس مشکل ہو رہتی تو لاشپ میں نے اس میں تھوڑی سی دہیں بھی ڈال لی تھی آپ بھی ڈال لیے گا کیونکہ دہی ڈالے سے یہ تھوڑی جوسی جوسی بنتی ہیں تو بہت مزے کی بنتی ہیں اور آپ لوگ بھی ضرور ٹائی کریں عربی کیمہ بھی اچھا بنتا ہے عربی آپ مسالے والی بنائے ہیں اس کو فائی کارٹ کے مسالے میں اس کو بنائے ہیں وہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے تو لاشپ میں نے ساتھ اس پر تھوڑا سا گرم سلا پیساوہ ڈالا تھا اور اس کو پھر میں نے پانچ منٹ کے لیے دھم پر رکھ دیا تھا تو یہ جنزن سے بڑا اچھا بن گیا تھا اور جلدی جلدی بن جاتی ہے ٹائم ہی لگتا ہے صرف ٹائم لگتا ہے تربیوں کو کاٹنے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ دیکھیں جیر بھی کیمہ میرا ریڈی ہو چکا تھا بس بھوک اب اتنی تھی کہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا پھر کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے لگانی تھی دہی کو جاگ بھی ابھی تو کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے لگانی تھی دہی کو جاگ کیونکہ دودھ میں نے اس کا پہلے ہی وائل کر کے رکھ لیا ہوا تھا تو میں نے کہا بس اس کا بھی کام ختم کروں کھانا تو کھا لے کھانا کے بعد پھر میں نے اس کو جاگ لگائی ہے تو بس یہ بھی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا دودھ وائل کرنے کے بعد بس یہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اس کو میں نے جاگ لگا دی تھی تو آج کی تھی یہ سالہ دن کی میری روٹین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے اگر اللہ تعالیٰ کے رزق میں برکت دے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے اور جن سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے رزق میں برکت دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت دے اور یہ سب یہ دیکھیں یہ میری ویڈیو ہو گئی تھی اس کو لگا دی تھی جاگ بھی پس اس کو میں نے ایسے ڈکندے کے اپر مال سے کور کر دیا تھا دعاوں میں یاد رکھی گا جزاک اللہ